دوستو پاکستان اور بانگلہ دیش کے بلوک بسٹر مقابلے کی سماپتی کے بعد میں ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے پوائنٹس ٹیبل میں ہوا بڑا بدلاو جہاں جیت کے بعد میں پاکستان کی ٹیم کو ہوا بڑا فائدہ اور اب ایسے ہوگا بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ورلڈ کپ کا سیمی فائنل مقابلہ تو وہی بانگلہ دیش اور شری لنکا کی ٹیم کو لگا بڑا جھٹکا اب یہ پانچ ٹیم ہو گئی ہے ورلڈ کپ دو ہزار تیس سے باہر دوستو ورلڈ کپ کا ایک اور رومانچک میچ پاکستان اور بانگلہ دیش کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا جہاں اس میچ میں بانگلہ دیش کی ٹیم نے ٹوس جت کے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا وہی پہلے بلے بازی کرنے اتری بانگلہ دیش کی شروعات کافی خراب رہی تیس رن پر ہی بانگلہ دیش کی ٹیم نے تین وکٹ گوا دیئے جس کے وجہ سے بانگلہ دیش کی ٹیم کھل کر نہیں کھیل پائی اور پاکستان نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے بانگلہ دیش کی ٹیم کو صرف اور صرف دو سو چار رن پر ہی آل آؤٹ کر دیا جہاں بانگلہ دیش کی اور سے محمد اللہ نے سب سے زیادہ چھپن رنوں کی پاری کھیلی اس کے علاوہ لٹن داس نے پیتالیس اور شاکیب الحسن نے تیتالیس رن بنائے باقی کے کوئی بھی بلے باز زیادہ کچھ نہیں کر پائے تو وہی پاکستان کی اور سے شائن افریدی اور وسیم جونئر نے سب سے زیادہ تین تین وکٹ لی جس کے بعد اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری پاکستان کی شروعات بہت ہی بہترین رہی پاکستان کے دونوں اوپنر صفیق اور فکر جمان نے لا جواب بلے بازی کی اور پہلے وکٹ کے لیے ان دونوں نے ایک سوٹائز رن جھوڑے ان دونوں کی اسی بہترین ساجہ داری کے چلتے پاکستان کے لیے یہ لکشے کافی آسان ہو گیا اور پاکستان نے آسانی سے اس لکشے کو حاصل کر کے اس ٹورنامنٹ کی تیسری جیت درج کر لی پاکستان کے لیے صفیق نے 68 اور فکر جمان نے 81 رنوں کی پاری کھیلی وہی پاکستان کی اس جیت کے بعد ورلڈ کپ 2023 کے پوائنٹس ٹیبل میں بڑا بدلاؤ ہو گیا ہے پوائنٹس ٹیبل میں کیا بدلاؤ ہوا ہے کون سی پانچ ٹیمیں ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہیں اور کون کھیلے گا سمی فائنل چلیے شانتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھاردھ ٹیم اس بار کے ورلڈ کپ کو جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں کومنٹ کر کے بتائیے گا اس بار ورلڈ کپ کون سی ٹیم جیتنے والی ہے دوستو نمبر دس پر آتی ہے انگلینڈ کی ٹیم اس ٹیم کا پردرشن اس بار کے ورلڈ کپ میں خراب رہا ہے اس ٹیم کے بالے باز اور گیندباز اچھی فارم میں نہیں دیکھے اور آپ کو بتا دیں انگلینڈ کی ٹیم کو اس بار کمزور سے کمزور ٹیم نے بڑی آسانی سے ہرا دیا انگلینڈ ابھی تک صرف اور صرف ایک میچ ہی جیت پائی وہیں باقی مقابلوں میں اس ٹیم کا پردرشن بالکل خراب رہا اس ٹیم کے پاس اس سمیں پوائنٹ سٹیبل میں دو پوائنٹ ہیں اور آپ کو بتا دیں انگلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ میں چھے مقابلے کھیلے ہیں اور کھیلے کہ اچھے مقابلوں میں پانچ میں ہار اور صرف ایک میں جیت ملی ہے اس ورلڈ کپ میں انگلینڈ کی ٹیم کے تین مقابلے ابھی باقی ہیں انگلینڈ اب ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے نمبر نو پر آتی ہے بانگلہ دیش کی ٹیم بانگلہ دیش کی ٹیم کا بھی ورلڈ کپ خراب گیا ہے یہ ٹیم اس ٹورنمنٹ میں کمزور سے کمزور ٹیم سے بھی ہار گئی ہے اور یہ ٹیم اب لگ بھگ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے اس ٹیم نے ضرور پہلا میچ جیتا تھا لیکن اس کے بعد میں یہ ٹیم ایک بھی میچ نہیں جیت سکی ہے ان کو صرف افغانستان کے خلاف جیت مل پائی ہے اس سمیں پوائنٹ ٹیبل میں اس ٹیم کے پاس صرف دو ہی پوائنٹ ہے آپ کو بتا دے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم نے سات مقابلے اس بار کے ورلڈ کپ میں کھیلے ہیں کھیلے گئے سات میں سے ایک مقابلے میں ان کو جیت ملی ہے تو وہیں چھ مقابلوں میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑنا ہے پوائنٹ ٹیبل کی بات کرے تو اس ٹیم کے پاس اس سمیں دو پوائنٹ ہے اس ورلڈ کپ میں ان کے دو مقابلے باقی ہے اور اب یہ ٹیم پوری طرح سے ورلڈ کپ دو ہزار تیز سے باہر ہو چکی ہے وہیں آٹھوے ستان پر ہے نیدلینڈ کی ٹیم حالانکہ ضرور نیدلینڈ کا اس پورا ٹورنمنٹ میں پردرشن خراب رہا لیکن انہوں نے بانگا دیش کو ہرا کر بہترین واپسی کر لی ہے جہاں پہلے انہوں نے ٹیبل ٹاپ پر افریقہ کو ہرایا پھر بانگا دیش کو اور اس سمیں پوائنٹ ٹیبل میں اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ ہے نیدلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ دو ہزار تیز میں چھ مقابلے کھیلے ہیں اور کھیلے کے چھ میں سے دو مقابلوں میں اس ٹیم کو جیت ملی تو وہیں چار مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس ورلڈ کپ میں اس ٹیم کے تین مقابلے باقی ہیں دوستو نیدلینڈ بھی اب ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے نمبر ساتھ پر ہے شری لنکا کی ٹیم شری لنکا کی ٹیم کی شنوات اس بار کے ورلڈ کپ میں کافی خراب رہی ان کو لگاتار تین میچوں میں ہار جھنی پڑی تھی حالانکہ اس کے بعد ضرور اس ٹیم نے نیدلینڈ کو ہرایا لیکن اس کے بعد یہ ٹیم واپسی نہیں کر پائے اس سمیں پوائنٹ ٹیبل میں اس ٹیم کے پاس چار پوائنٹ ہیں اور آپ کو بتا دیں اس ٹیم نے ورلڈ کپ میں چھے مقابلے کھیل لیا ہیں کھیلے کے چھے میں سے دو مقابلوں میں ان کو جیت ملی تو وہیں چار مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اب اس ورلڈ کپ میں ان کے پاس تین مقابلے باقی ہیں سامی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لئے انہیں ہر مقابلے میں جیت درج کرنے کے ضرورت ہے لیکن اس ٹیم کی ساری امیدیں اب دوسری ٹیموں پر نر بھر کرتی ہیں اس کے بعد نمبر چھے پر آتی ہے افغانستان کی ٹیم افغانستان کی ٹیم کی شروعات اس بار کے ورلڈ کپ میں کافی خراب ہوئی تھی حالانکہ اس کے بعد ضرور اس ٹیم نے انگلیڈ شری لنکا اور پاکستان جیسی ٹیموں کو ہرایا اور ایک بہترین واپسی کر کے اپنی امیدوں کو زندہ رکھا اس سمیں پوائنٹ ٹیبل میں اس ٹیم کے پاس چھے پوائنٹ ہے آپ کو بتا دے کہ اس ٹیم نے ورلڈ کپ میں چھے مقابلے کھیل لیے ہیں کھیلے گئے چھے میں سے تین مقابلوں میں ان کو جیت ملی ہے تو وہی تین مقابلوں میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اب اس ورلڈ کپ میں ان کے تین مقابلے باقی ہیں سیمی فائنل میں کالیفائی کرنے کے لیے انہیں ہر ایک مقابلے میں جیت درج کرنے کی ضرورت تھی لیکن اس ٹیم کی اب ساری امیدیں دوسری ٹیموں پر ہیں وہی نمبر پانچ پر آتی ہے پاکستان کی ٹیم آج بانگلہ دیش سے ملی جیت کے بعد پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے بانگلہ دیش سے جیت کے بعد پاکستان نمبر سات سے نمبر پانچ پر آ گئی ہے پاکستان کی ٹیم کا پردرشن اس ورلڈ کپ میں ابھی تک ٹھیک تھاک رہا ہے اس ٹیم نے شروع میں ضرور بہترین طریقے سے ٹورنمنٹ کا آغاز کیا تھا لیکن اس کے بعد میں یہ ٹیم لگاتار چار مقابلے ہار گئی آپ کو بتا دے کہ اس سمیں پوائنٹ ٹیبل میں اس ٹیم کے پاس چھ پوائنٹ ہے اب اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم نے سات مقابلے کھیل لی ہے کھیلے گئے سات میچ میں سے تین مقابلے میں ان کو جیت ملی ہے تو وہی چار مقابلوں میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سمیں پوائنٹ ٹیبل میں اس ٹیم کے پاس چھ پوائنٹ ہے اب اس ورلڈ کپ میں ان کے بھی دو مقابلے باقی ہے اگر ان کو سیمی فائنل میں پہنچنا ہے تو پھر لگ بھگ ہر مقابلہ جیتنا ضروری ہے لیکن اب ان کی امیدیں دوسری ٹیموں پر ٹکی ہوئی ہے یعنی کی دوستو اس ٹیم کے پاس بھی سیمی فائنل میں جانے کا موقع ہے نمبر چار پر آتی ہے پانچ بار کی ورلڈ چیمپین اوستریلیا کی ٹیم اس ٹیم کی شروعات اس ورلڈ کپ میں خراب ہوئی تھی پہلے لگاتار دو مقابلوں میں ان کو ہر کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن لگاتار چار مقابلے جیت کر اس ٹیم نے اس ورلڈ کپ میں دمدار واپسی کر کے دکھائی ہے اس ٹیم کے والے باز تھما کے دار فارم میں چل رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں اس سمیں اوستریلیا کی ٹیم کے پاس آٹھ پوائنٹ ہیں اس ٹیم نے اس ورلڈ کپ میں چھے مقابلے کھیل لیا ہیں اور کھیلے کے چھے میں سے چار مقابلوں میں انہیں جیت ملی تو وہیں دو مقابلوں میں ہر کا سامنا کرنا پڑا اس سمیں پوائنٹ سٹیبل کی بات کریں تو اس ٹیم کے پاس ہیں آٹھ پوائنٹ اب اس ورلڈ کپ میں ان کے تین مقابلے باقی ہیں اگر ان کو سمی فائنل میں جانا ہے تو پھر تین میں سے دو مقابلے جیت رہی ہوں گے یعنی کی دوستوں یہ ٹیم بھی اب لگ بھگ سمی فائنل میں پہنچ چکی ہے نمبر تین پر آتی ہے نیوزلینڈ کی ٹیم نیوزلینڈ کی ٹیم کے بھلے باز اور گندباز اس ورلڈ کپ میں کافی اچھی فارم میں ہیں اس ٹیم کو اس ورلڈ کپ میں پہلے لگاتار چار مقابلوں میں جیت ملی تھی لیکن پھر لگاتار دو میچ میں ہر کا سامنا کرنا پڑا اور دوستوں آپ کو بتا دیں اس سمیں نیوزلینڈ کی ٹیم کے پاس آٹھ پوائنٹ ہیں نیوزلینڈ کی ٹیم نے اس ورلڈ کپ میں اپنے چھے مقابلے کھیل لیا ہیں اور کھیلے کے چھے میں سے چار میں ان کو جیت ملی تو ایک مقابلے میں ہر کا سامنا کرنا پڑا پوائنٹ سٹیبل کی بات کریں تو اس ٹیم کے پاس اب آٹھ پوائنٹ ہیں اور اس ورلڈ کپ میں ان کے تین مقابلے باقی ہیں اگر ان کو سمیں فائنل میں جانا ہے تو پھر تین میں سے دو مقابلے جیتنے ہوں گے یعنی کی دوستوں یہ ٹیم بھی اب لگ بھگ سمیں فائنل میں پہنچ چکی ہے وہی دوستوں بھارت کی انگلینڈ سے جیت کے بعد ساؤت افریقہ کو لگا ہے بڑا جھٹکا افریقہ پوائنٹ سٹیبل میں نمبر ایک سے نمبر دو پر آگئی ہے ساؤت افریقہ کے بالے باز بھی اس بار کے ورلڈ کپ میں دھوانگے دار فارم میں ہیں اس ٹیم کا اس ورلڈ کپ میں کئی سارے ریکارڈ بھی بنے ہیں اور آپ کو بتا دیں اس سمیں ساؤت افریقہ کی ٹیم کے پاس پوائنٹ سٹیبل میں دس پوائنٹ ہیں ساؤت افریقہ کی ٹیم نے ورڈ کپ میں اپنے چھے مقابلے کھیل لیا ہیں کھیلے کے چھے میں سے پانچ مقابلوں میں ٹیم کو جیت ملی تو ایک مقابلے میں ہر کا سامنا کرنا پڑا ہے اب اس ورڈ کپ میں اس ٹیم کے تین مقابلے واقع ہیں اگر ان کو سیمی فائنل میں جانا ہے تو پھر تین میں سے ایک مقابلہ جیتنا ہوگا یہ ٹیم بھی اب لگ بھاگ سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے وہیں دوستو بات کریں نمبر ایک کی تو نمبر ایک پر اب بھارت ٹیم پہنچ چکی ہے انگلینڈ سے ملی جیت کے بعد بھارت کو ایک اسطحان کا فائدہ ہوا بھارت کے بلے باز بھی اس بار کے ورڈ کپ میں دھماکے دار فارم میں نظرائے اس ٹیم نے اس ورڈ کپ میں کئی سارے ریکارڈ بنائے اور آپ کو بتا دیں اس سمیں بھارت کی ٹیم کے پاس پوائنٹ سٹیبل میں بارہ پوائنٹ ہیں بھارت کی ٹیم نے ورڈ کپ میں اپنے چھے مقابلے کھیل لے ہیں اور کھیلے کے چھے میں سے چھے مقابلوں میں اس ٹیم کو جیت ملی ہے ایک بھی میچ ٹیم انڈیا نے نہیں ہارا اب اس ورڈ کپ میں اس ٹیم کے تین مقابلے باقی ہیں اگر ان کو سمیں فائنل میں جانا ہے تو پھر ایک مقابلہ جیتنا ہوگا باقی یہ تو لگ بھاگ سمیں فائنل میں جا ہی چکے ہیں دوستو آپ کے ساب سے کونسی چار ٹیم ہے اس تیمی فائنل میں کھیلنے والی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں